السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وَمِنْ سَجِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَحْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُزِلَّ لَهُ وَمَنْ يُسْلِلْهُ فَلَا غَادِ عَلَامِ وَأَشْهَدُ وَاللَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَأَخْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَمَ وَأَشْهَدُ وَنَّ مُحَمَّدًا عَبَدُهُ بَرَسُولُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْحَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ سَسْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَسْلَمًا وَشَشْرَ الْأُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدَعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ زَلَالَةٍ وَكُلَّ زَلَالَةٍ فِي الْنَّارِ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ رَبِّ شَرَخْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَخْلُ الْعَكْدَةً مِّلْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي فَهْمًا رَبِّ زِدْنِي عَمَلًا اما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُزُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْعَتَهُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابُ سونا بیٹھ جا بیٹھ جا رب آنکھیں آتے تھوڑا یارام بھی کر لے کر اکھیاں بھی چوہنجوان دے قدی خالی جام بھی بھر لے کر تے اگوں رو کر یار جواب دیتا امیتے کسے آرامنو جان دا نہیں اے گناہگار امت دا غم ڈاڑا تایوں سکھ دیا نین دا رامان دا نہیں اور بوہے بوہے تو منگڑا پوری گالے توجہ بوہے بوہے تو منگڑا پوری گالے بوری چیز نہیں کوئی سوال برگی روزی جنی بھی کماوے کوئی بندہ روزی کوئی نہیں رزقِ حلال برگی اور ہستی ٹٹھی نہیں لے شجہان اندر مائی آمینہ دے سوڑے لال برگی ہستی ٹٹھی نہیں توجہ کریا نے گال بڑی کی ہستی ٹٹھی نہیں اس جہان اندر مائی آمینہ دے سوڑے لال برگی حافظ سوڑیاں صدیاں بیت گیاں سونے نئیوں ازان بلال برگی مختصر حمد و صلی اللہ بات درود و سلام امام کائلان امام اعظم رہبر اعظم مرشد اعظم سید بلد آدم پاک بازاد امام سدرت المنتحاد مہمان سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذاتِ عقدس و ادھر و عالی وآلہ 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 حضراتِ عزی وآلہ ساٹھے معاشرے دے اندر اس وقت بڑے بڑے فتنے موجود نے فتنے اس قدر زیادہ ہو گئے نے کہ انہ دا شمار کرنا ناممکن ہے فتنے گنے نہیں جا سکتے انہ دا شمار کیتا نہیں جا سکتا اس قدر فتنے دا اسی شکار ہو چکے لیکن انہ سارے فتنے دے وجو ایک بہت بڑا اور بڑا ہی خطرناک فتنہ وہ انکارِ حدیث دا فتنہ ہے یعنی اج اللہ کی زمین تھے کچھ ایسے لوگ بھی موجود نے جنا نبی کریم علیہ السلام دی احادیث تا ہی انکار کر دیتا نبی پاک علیہ السلام نے حدیثہ سے اطراز کی تا حدیث تے جرہ کی تی کئی ایتھوں تک جسارت کی تی کہ نبی پاک علیہ السلام دا ویسے انکار کر دیتا انہا کیا بخاری مسلم ترمزی ابو دعوت نہ دی کوئی شاید کوئی نہیں سب گلنہ لوکہ کوڑوں بڑھائیاں حدیث تا انکار کر کے انہا لوکہ نے اس بات تا دعویٰ کی تا کہ اسی حدیث نہیں ماندے اسی قرآن نہیں ماندے جبکہ اے بات سو فیصل تک کیے لوئے دی لٹھ ورگی بات دلائل و براہین جی روشنی اندر کہاں گا باوزو کہاں گا ممبر رسول تے کہاں گا قرآن کے وے قسم ربزل جلال دی جو شخص میرے پیغمبر دی حدیث نو نہیں ماندہ حقیقت اندر و قرآن نو بھی ماندہ نہیں ماندہ جوڑا حدیث نہیں ماندہ قرآن کے وے ماندہ کوئی نہیں ماندہ لکھ دعویٰ کرے تو دعویٰ باطل فضول رائے گائیں وجہ دعویٰ تے غور نہ کرے آجے دعویٰ چھوٹے کیونکہ قرآن بھی منزل من اللہ ہے تے حدیث بھی منزل من اللہ ہے قرآن بھی اللہ دی وہی ہے حدیث بھی اللہ رب العزت دی ترفون وہی ہے قرآن پاک بھی ہدایت ہے حدیث بھی ہدایت ہے قرآن پاک بھی حلت حرمت حق رکھ دی ہے جس طرح قرآن دے اندر شخ کوئی نہیں اسی طرح حدیث اندر بھی شخ کوئی نہیں جس طرح قرآن قیامت تک موجود و محفوظ رہے گا اسی طرح حدیث بھی قیامت تک محفوظ و موجود رہے گی اور میرے بھائی جے میں قرآن دا منکر گمراہ ہے اے میں حدیث رسول دا منکر بھی گمراہ ہے خطبہ حجت الگداد موقع تے میرے پیغمبر نے کی فرمایا ترق فیکم امرائین لم تزل نماتم السستم بھی ما آپ نے فرمایا دنیا کائنات کے لوگوں میں تھوڑے درمیان دو چیزیں چھٹ کے جا رہے ہیں جب تک کہ نہ چیزیں سے ڈٹے رہو گے جب تک کہ نہ چیزیں سے جمع رہو گے جب تک نہ چیزیں سے مضبوطی نڑ تھام کے رکھو گے لم تزل نماتم السستم بھی ما ہر کس کسی قدی گمراہ نہیں ہو سکتے وہ دو چیزیں کیڑی ایساں کتاب اللہ ایک اللہ دی کتاب قرآن پاک ہے دوسری میرے نبی دی سنت مبارکہ ہے جڑائی نہ دوم آتے ہیں حق تے ہیں ہن جڑے قرآن ہیں قرآن ساٹھے سام سے موجود ہیں لیکن جڑی سنت ہیں سنت کتھوں ملے گی حدیث دے وچوں سنت کتھوں ملے گی حدیث دے وچوں ہن دیکھو نبی پاک علیہ السلام دیں سنتہ لیانی آنے تے حدیث نہ مطالعہ کرنا پہ گا خوشبو لگانا نبی پاک کی سنت ہے یا نہیں ہے نا کتھوں پتا چلے ہیں حدیث جو پتا چلے ہیں مسواق کرنا نبی پاک کی سنت ہے حدیث جو پتا چلے ہیں کسی طرح چہرے تے سنت رسول داڑی سجانا سنت ہے کتھوں پتا چلے ہیں حدیث جو پتا چلے ہیں اور یہ بھی بات یاد رکھو کہ جڑی حدیث ہے قرآن پاک کی تفسیر ہے جڑی حدیث ہے قرآن پاک کی تشریح ہے جب تک کسے بندے دا حدیث تے ایمان نہ ہوئے قرآن سمجھ اندر آ سکتا نہیں آ سکتا کیونکہ احکام قرآن اندر نے احکام قرآن اندر نے طریقہ حدیث اندر ہے قرآن اندر آیا اکیم السلام نماز قائم کرو کیڑے وقت اندر کڑو کیس طریقے نل کرو کتھوں پتا چلے گا حدیث بچھو قرآن اندر آیا امان داروں روزے رکھو روزہ قدوں رکھنے تے قدوں کھولنے روزے دے کی مسائل میں کتھوں ملنگے حدیث بچھو قرآن اندر آیا و آتو الزکا زکاة ادا کریا کرو خون زکاة دے مسائل کتھوں ملنگے حدیث بچھو حج کرندہ حکم کی تھیا قرآن اندر حج کرندہ طریقہ کی تھیا میرے پیغمبر دی حدیث اندر تم میرے محترم بھائی جب تک بندے دا حدیث ایمان نہ ہوئے قرآن میں سمجھ مدرمی آسا دعا کرو جمع قرآن نے حدیث نے حدیث کی معرفت حاصل کرندی سانو توفیق عطا ہوئے اللہ جاندہ لوگ اتراز کرنو ہٹ دے ہی نہیں حدیث دے ترہ ترہ دے اتراز او ٹھیک ہے حدیث دے ہے جی لیکن میرے امام دا فتوہ انجے منیا حدیث دے ہیں لیکن ساڑھے مولوی صاحب نے دے بارے اے فرمائے جتھے حدیث آجائے کسے دے قول دے کوئی حسیت نہیں جتھے حدیث آجائے کسے دے فتوے دے کی اوقات ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماندینے اِذَا سَخْخَ الْحَدِيثُ فَهُوَ اَحْمَدْ بَحَبِ جڑی صحیح حدیث ہے جو میرے نبیدہ صحیح فرمان ہے وہی میرا مسلک ہے وہی میرا منحج ہے وہی میرا عقیدہ ہے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماندینے اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ اَنَا اُخْتِيَوْا وَاُسِيَوْا کائنات دے لوگو میں امام مالک ایک بشر ہاں ایک انسان ہاں میں غلطی بھی کر لینا میں بولوی جاناں جدو میری بات صحیح ہوئے من لیا کرو اگر میری بات پیغمبر دی حدیث دے مخالف آ جائے اگر میری بات پیغمبر دی حدیث دے مخالف آ جائے فت رکوہو میرا قول چھاٹ دےو میری بات پیغمبر دی حدیث دے مخالف آ جائے کیونکہ امام مالک رحمہ اللہ دا عقیدہ ہے کہ میرے قول اندر ترلتی ہو سکتی ہے لیکن پیغمبر دی حدیث غلطی تو پاک حضرت امام شعفی رحمت اللہ علیہ فرماندینے اِذَا رَأَيْتُمْ اَكُولُ قَوْلًا وَقَدْ سَخَّا عَنْ وَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم خلافہو حضرت امام شعفی رحمت اللہ فرماندینے کہ جس وقت میں کوئی بات کراں میں کوئی رائے دیاں میں کوئی فتوہ دیاں وَقَدْ سَخَّا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم خلافہو اللہ دے پیغمبر دی حدیث ایک سائٹے آ جائے ایک سائٹے میرا قول آ جائے میرا قول حدیث دے مخالف جتوں آگیا فَعَلَمُوا أَنَّ عَقْلِ قَدْ زَحَابَا سمجھ لینا کہ اس وقت شاقی دی اقل ختم ہو چکی اس وقت شاقی دی اقل جواب دے چکی حضرت امام احمد بن حمبل رحمت اللہ علیہ فرماندینے لا تکلدونی ولا تکلدو مالکن ولا شاقعین ولا اوزاعین ولا سوریہ کائناف دے لوگو میری تکلید میں کرو دنیا دے لوگو امام مالک دے تکلید نہ کرو امام شافر احیر حلہ دے تکلید نہ کرو امام اوزاعین امام سوری دے تکلید نہ کرو کرنیت اللہ دے پیغمبر محمد دی اطاعت تے اتباہ دا کیونکہ احمدہ عقیدہ ہے نظریہ ہے تو ساٹھا قول غلط ہو سکتا ہے ساٹھا رائے غلط ہو سکتی ہیں ساٹھا سوچ غلطی کھا سکتی ہیں ساٹھا فکر غلطی کھا سکتی ہیں ساٹھا دل دے دماغ غلطی کھا سکتا ہے لیکن جس پیغمبر دی حدیث نو حجت بنانا ہے جس پیغمبر دی حدیث نو بطور دلیل بنانا ہے اس پیغمبر دی حدیث اندر ایک ذرہ پاروی شاش ہو سکتا کیونکہ اس نبی دا دل اللہ نے غلطی تو پاک بنائے اُنہ دی زبان اللہ نے مصوم بنائی ہے اُنہ دا افل بھی پاک ہے آخر بھی پاک ہے ظاہر بھی پاک ہے باطن بھی پاک ہے آنا تے جانا رونا مسکرانا زندگی دا ہر کوشہ ہر لنہا اللہ نے میرے اور تو ہڑے واسطے نمونہ بڑھایا ہے اس ہی واسطے پیغمبر دی زبان جو نکلی ہوئی بات ساٹھے نہیں حجت ہے دلیل ہے نبی ایک بات زبان جو کرے نبی دی اس بات دی دلیل نہیں منگی دی کیونکہ نبی دی بات کے بزاتے خود دلیل ہو دیئے اس واسطے میرے محترم بھائی نبی پاک دی حدیث دی اہمیت نظرہ سمجھئے اور حجیتِ حدیث دی حوالے میں چند ہم گزارشات تو ذرا توجہ کرنا غور کرنا بارہ ربی الاول کا دن ہے تو میں چاننا کہ نبی پاک علیہ السلام دی حدیث دی چوکی دائی کردیاں ہویاں تھوڑا جہاں سبق سنان دی جسارت کراں اللہ رب العزت دی کھڑوں دعا کرو دین چار دیم تو گلے دی خرافی بھی ہے دعا کرو اللہ رب العزت سرہ صدرنا کچھ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے جو میں بیان کراں اسی سمات فرماؤ اللہ صلی اللہ علیہ السلام کلے توجہ نر سنن دی پھر سمجھن دی پھر عمل کرن دی اور پھرکے کمچان دی بھی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ علیہ السلام کلے توجہ نر سن پھر سمجھن دی رب العزت سن نرحہ رامہ اپنے پیارے پھر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس سنہ پھر قرآن نازل فرمائے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُزُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ وَتَّقُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ سَدِیدُ الْعِقَامِ فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ جو میرا نبی دے دے وے فافظوں ہو انو مضبوطین الفکلہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ نماز دا طریقہ جڑا میرا نبی دے وے انو اپنا لو وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ خُشیوں میں کرو جو میرے نبی نے کیتی ہے غمیوں میں کرو جو میرے پیغمبر نے کیتی ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ جِتھے میرا نبی لگا دے وے فاتھیں لگ جاؤ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ خَفظوں ہو انو میرا نبی اٹھا دے وے فاتھوں اٹھ جاؤ جتھے میرا نبی جھگا دے وے فاتھیں جھگ جاؤ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ اس نبی دے پچھے چل دیاؤ چل دیاؤ اگگے نہیں جانا انو کراس نہیں کرنا مگر مگر کر دیاؤ اتباہ کر دیاؤ فرمایا جد اونا دے مگر مگر ٹوڑ دے آوگے اونا دے اتبادہ فائدہ ہوئے کا حوزے کوسر تو ہندے ہوئے سدھے رب دی جنت مہمان بن جاؤگے وما آتاکم رسول فا فضوحو اگے کیا کیا وما نہاکم انہو فانتہو جتھو میرا نبی روک دے وے اتھو روک جانائے جتھو میرے پیغمبر منہ کر دے انتے اتھو منہ ہو جانائے لبی پاک فرمان آجائے میرے پیغمبر دے حدیث آجائے تے پھر کوئی گل نہیں کرنے بلکہ فوری آمنہ وسط تک نہ ہونا چاہیدھائے ائیے کولو سمینا وعدانہ ہونا چاہیدھائے حدیث آجائے تے مومن دا کی کم میں کے اکو چونکے چنانچہ ادھر کی ادھر کی یہ ہے وہ ہے نا بلکہ جنہوں حدیث آئے مومن دا کم میں آمنہ وسط تک نہ انج حدیث نے چونکی داری کرے جو میں میرے نبی دے یار ابو سعید خدری نے اکیتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ جان میں ترمزی اندر موجود ہے نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت ابو سعید خدری دے گل سونا ما مدینہ اندر مروان بن حکم دا دورے مروان نے آرڈر جاری کر دیتا مروان کیا لگا جیڑا بھی پندہ خطبہ جمعہ واسطے آئے گا اور دو رکتہ نہیں پڑے گا بلکہ دو رکتہ پڑن تو بغیر کونجی بیٹھ جائے گا حالنا کہ نبی پاک دی حدیث کیے کہ کوئی بھی بندہ خطبہ جمعہ ادا کر نواستے آئے گا خطبہ شروع ہو گیا ہے کہ انہوں چاہیدہ کہ دو رکتہ پڑن تو بغیر میں بیٹھے گا مروان نے آرڈر جاری کر دیتا اعلان جیتا انہیں اکھے جڑا بھی بندہ آئے دو رکتہ نہ پڑے کونجی بیٹھ جائے نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت ابو سائید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد دے امدر آئے مروان خطبہ دے رہے آئے حضرت ابو سائید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے آکے نماز شروع کیتے حضرت نماز شروع کرنے لگے کہ مروان دے سپاہی آگے آکے کہنے لگے رک جا رک جا تینوں نہیں پتا مروان نے آرڈر جاری کیتا ہویا ہے تینوں نہیں پتا مروان نے اعلان کیتا ہویا ہے کہ کوئی بندہ بھی دو رکتہ نہیں پڑے گا انجی بیٹھ جائے گا حضرت ابو سائید خدری نے فرمایا مروان داڈر اپنی جگہ تے اللہ تعالیٰ نے نبی تھی حدیث اپنی جگہ تے میں حدیث میں مقدم رکھاں گا دو رکتہ پڑھاں تو بغیر میں نہیں بیٹھاں گا سپاہیاں نے سختے کیتے حضرت ابو سائید خدری نماز مکمل کیتے مروان دے سپاہیاں نے ماریا سختے کیتے تسدد کیتا جناب ابو سائید خدری نے مار کھا لئے تسدد برداش کیتا میرے پیغمبر دی حدیث مبارکہ دے واسطے حضرت ابو سائید خدری نماز مکمل کیتے اگر دے اندر کچھ آیا گیا ساتھی پتہ لیا نوازتے آئے یار تے دوست حیات کرنوازتے آئے آگے کے اندر ابو سائید آج دنوں مروان دے سپاہیاں نے بڑا ماریا ہے سانو تے انج خطرہ مصوص ہویا کہ تو ہڑے تے سختی کر دیاں کر دیاں تو ہڑے تے تسدد کر دیاں کر دیاں تو انہوں ختم کر دے نہیں ہے حضرت ابو سائید خدری نے فرمایا اس تو بٹی میری خوش قسمتی کی ہو سکتی ہے کہ نبی پاگ دی حدیث تے عمل کر دیاں موت آ جائے تو قیام دا دن ہو بے میرا سمنہ اللہ دے نبی دن آل ہو بے میں اللہ دے پیغمبر دے سمنے کھڑا ہوں میں عرش گنا سونیا زمانہ روکتا رہا دنیا روکتی رہی تو آٹی حدیث تے عمل کرم کر روکتی رہی لیکنے سونیا میں اپنی ذات واسطے جان نہیں دیتے میں سیاست واسطے جان نہیں دیتے میں اپنی اولاد لینے لڑیا میں اپنی مال لینے لڑیا سونیا اگر میں جان دیتے تو آٹی حدیث تے چوکی داری کر دیاں دیتے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُزُوہُ وَمَا لَحَاكُمْ اَنْحُفَنْتَحُوہُ وَتَّقُلُ اللَّهُ اینج کر کے حدیث تے پیرے دار بنو اینج کر کے حدیث تے چوکی دار بنو توجہ کرنا مر جاؤ کٹ جاؤ وِک جاؤ لیکن نبی پاک دی حدیث تے مقابلے تے کمپرومائز نہ کرو جو میں صحابہ ڈٹ گئے کہ میں ڈٹ گئے توجہ کرنا جنہ جنہ آکانہ لیلائیاں یاریاں رب دے حبیب چاہیاں ذمہ واریاں نبی پاک علیہ السلام دی شان تے عظمت آبے تے سبان اللہ کیا لیا کر جو میں اندر بولنا نہیں چاہیے تھا دیکھنے گر خطیب گوے تے بولنا نہیں چاہیے تھا جنہ جنہ آکانہ لیلائیاں یاریاں رب دے حبیب چاہیاں ذمہ واریاں جیڑے جیڑے پاسے سونے پائی ہے نظر مٹ گیا اندھیرہ ہوندی گئی ہے سہر ہوندی گئی ہے سہر دل گیاں شرک دیاں بیماریاں رب دے حبیب چاہیاں ذمہ واریاں چھوڑے اندھیرہ ساتھ جیڑے سنگ رل گئے بلد انگار آتے بھاویں جل گئے بھاویں جل گئے چھوڑے اندھیرہ ساتھ جیڑے سنگ رل گئے بلد انگار آتے بھاویں جل گئے بھاویں جل گئے توجہ کریں آجے بڑی محبت پیاروانی گا لے غور کرنا ذرا کئی باغی بغزچ جل سڑ گئے برے انسی باوالے بازی ہر گئے کئی باغی بغزچ جل سڑ گئے برے انسی باوالے بازی ہر گئے پروانی آئی ساریاں تو جاناواریاں دیوانی آئی ساریاں تو جاناواریاں رب دے حبیب چایاں زمہ واریاں امام کائنات حبیب کی بریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارکہ دی گل کر رہے درہ توجہ میں نے بل رکھیا جے غور کرنا تے آن کرنا درہ نبی پاک علیہ السلام دی حدیث مبارکہ دے اس قدر بختا یقین ہوئے کہ زمانہ غلط ہو سکتا ہے میرے پیغمبر دی زبان اندر شاکلی ہو سکتا طبقہ ابن ساتھ اندر موجود ہے پڑی توجہ میں سنواری گال ہے میرے پیغمبر دے ایک صحابی نے جنادہ نام حضرت ابو زرغفاری کہو رضی اللہ عنہ یہ نہ بیمار ہو گئے مدینہ اندر بیمار ہو گئے جسم اندر کوئی بیماری لگ گئی تو حضرت ابو زرغفاری رضی اللہ عنہ نے نا اپنی بیوی نو نال لیا مدینہ چھٹےا بار ایک جگہ تے ڈیرہ لالیا سید اندر نا جنگل دے قریب ایک جگہ تے ڈیرہ لالیا چھومپڑی بنا لی اوٹھ رہیش رکھ لی وقت گدرد آ گیا گدرد آ گیا حضرت ابو زرغفاری تے اینا دی بیوی اس چھومپڑی تے اندر رہائش پذیر نے حضرت ابو زرغفاری دی بیماری اندر اضافہ ہندہ گیا ایک دن بیوی نے سمجھے کہ ہونہ ابو زر دی زندگی وفا کر دی نظر نہیں آنے سرانے بیٹھئے بیوی اکھا چوانسو آ گئے رونہ سنگر دیتا حضرت ابو زرغفاری فرمان دے لو تو کیوں رو رہی ہے اللہ دا فیصلہ کلو نفس انزائی کا تل موت موت ایک دن آکے رہے گئے کیوں رونی پہیے جناب ابو زر کی بیوی نے فرمایا ابو زر میں اس واس تے نہیں رون دی پہی کہ توہاں دیم موت آم دی پہیے میں اس وجہ ترون نہیں پہیا آپا دو میں جنگل دے اندر اگر توہاں دی وفات ہو گئی توہاں نو غسل کاؤن دے وے گا توہاں نو کفن کاؤن دے وے گا توہاں نو دفن کاؤن کرے گا میں کل لیا اور جنگل دے اندر کی کرا گی توہاں دیو حضرت ابو زرغفاری نے کی فرمایا وہاں صحابہ توہاں دے امام تو صدقے حضرت ابو زرغفار ماندینے میری بیوی تو پریشنس نہ ہو تو غم زدہ نہ ہو ایک دن اللہ دے پیغمبر دے کونے سے چار یا پنچ صحابہ بیٹھے ہوئے ساتھ تے اللہ دے پاک نبی نے فرمایا سیاں میرے صحابہ توہاں دے چارہ پنجا بندے اندر ایک بندہ انجدہ پیٹھا ہویا ہے جنہوں جنگل اندر موت آ جائے گی پھر اوٹھوں مسلمان نہ دیئے ایک جماعت لگ گزر ہوئے گا اوہ جماعت انہوں غسل بھی دے ہوئے گی ایک دفن بھی دے ہوئے گی ایک دفن بھی کر چھٹے گی فرماں دینے اس مقام تھے بات کی جڑے بھی تنچار صحابہ بیٹھے ہوئے سر سارے دنیاں تو جا چکے نے اوہ سارے فوت ہو چکے نے میں کلنا بزر باکی رہ گیا میرا ایمان ہے زمانہ غلق ہو سکتا ہے میرے نبی دی زبان جو نکلی ہوئی بات غلق نہیں ہو سکتی اے نبی پاکی پسیم کوئی میرے تے صادق آئے گی اوہ میں آئی بندہ ہاں جنہوں جنگل اندر موت آئے گی تے مسلمان نہ دی جماعت غسل سے کفن تے دفن دیں انتظام کریں گے حضرت اے بزر غفاری تے رو پرواز کر گئے فوت ہو گئے انہ دی بی بی جھنپڑی جو بار نکلی ایک پہاڑی تکھڑی ہوئی دوروں بے کھلشکر آ رہے آئے گھوڑ سوارا تھا کافلہ آ رہے آئے کافلہ قریب آیا ہے تے بے بی بی نو پوچھ دینے تکھے میں جنگل دے اندر ساری گل سنائی کہ اب غفاری میرا شوہر خوت ہو گیا ہے اوہ نہ فرمایا پریشان نہ ہو میرا نام عبداللہ کے مسعود رضی اللہ تعالیٰ میں نبی پاکدہ صحابیان اسی ایک سفر دوار ہے پچھے ہٹ جا اب گزر نبی پاکدہ صحابی ساٹھا ساتھی انہوں گسل بھی اسی دینا ہے انہوں کفر بھی اسی پوانا ہے انہوں دفن بھی اسی کرنا ہے جنازہ بھی اسی پڑھنا ہے حضرات موتر میں ایمان صحاب بادا یقین صحاب بادا میرے پیغمبر دی حدیث مبارکات ہیں انہوں دا ایمان حدیث تھی ساٹھا اڑا چاہیدہ ہے وَمَا آتاکم الرسول پا خضوح وَمَا نَحَاکم اَنْهُ فَنْتَهُمْ وَتَّقُ اللَّهُ اِلَا اللَّهُ شَدِيدُ الْإِقَابِ سُنْدَا جَاگَ الْنَا دَرَاد تبقات ابن ساتھ دی ہے ایک دوسری رویت تگار کرنا نبی پانک میں ایک صحابی نے جنہ دانا میں سیدنا حضرت سوراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع تھے میرے پیغمبر نے فرمایا سوراقہ تینوں اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کس راتے کنگڑ تیرے بازوں دے اندر نہ آجان کس راتے کنگڑ اپنے بازوں اندر پینن تو پہلے تنموت نہیں آسکتی حضرت عمر بن خرطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور آیا حضرت سوراقہ بیمار ہو گئے کافی زیادہ بیمار ہو گئے بیٹے ہیں سمجھے ہیں کہ ہن ساٹھے والے صاحب دی وفات تا وقت قریب ہیں حضرت سوراقہ نے فرمایا میرے پچھو پرشان نہ ہو وہ حجے میری موت تا وقت نہیں آیا حجے میں نہیں مرنا میرے پچھو پرشان نہ ہو حضرت سوراقہ فرما دے ایک مقام دے منوالہ دے نبی نے فرمایا جب تاکہ کس راتے کنگڑ تیرے بازوں اندر نہ آئے تینوں موت نہیں آسکتے حجے میرے بازوں اندر کس راتے کنگڑ نہیں آئے میرا ایمان ہے کائنات حالت ہو سکتی ہے لیکن میرے نبی دی پسین کوئی اندر شکو شبا ہو سکتا فرما لے کہ میرا ایمان ہے وقت آئے گا کس رات فتح ہوئے گا اوہ کنگڑ آنگے میرے بازوں اندر حضرت عمر دے دوات دے اندر پھر کس رات فتح ہویا مال غنیمت دایا مال غنیمت دا ٹیر لگ گیا ہے بیچ سونے دے کنگڑ پہے ہوئے ہوئے حضرت عمر فرما دے نے اے کنگڑ اٹھا لو جن نو پورے اندر پا لو مر صحابی نے پہنے کسی نو پورے نہ آئے حضرت سوراقہ بن مالک آئے جس وقت بازوں اندر کنگڑ پائے تو گل گل پورے آگئے گل گل صحیح آگئے حضرت سوراقہ نے فرمایا آمان ناوہ سل سکنا سونے آجی یقین اور پرتہ ہو گیا ہے کہ کائنات غلط ہو سکتی ہے لیکن سونے آجی ساتھ کل مستوک جے ہیں سونے آجی زبان اندر شاک نہیں ہے گیڑی گیڑی کل سوراوا ایک جنگ دا مانکہ ہے نبی پاک کے صحابہ جنگ کر رہنے سام دا وقت ہویا جنگ تو فارگ ہوئے نبی پاک کے صحابہ فرما دے سونے آمان آجی جڑا بندہ ہے ساڈاو نے بڑی جنگ کی تھی ہے بڑے کافر مارے نے بڑی جوان مردی نے لڑیا ہے بڑیاں تلواراں چلائیاں نے میرے پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ جیدی جوان مردی یہ تنکرے کر دے پہ اے بندہ جہنمی ہے فرمایا بندہ جہنمی صحابہ حیران ہو گئے سونے آمان انہاں لڑیا انہیاں تلواراں چلائیاں بندہ کے میں جہنمی نبی پاک کے ایک صحابہ فرما دے آب دی باپ دے یقین تے ہیں سی لیکن دل نمد وین کر نماز تے جس میں کا صبح جنگ شروع ہوئی میں اس بندے دا پچھا کرنا شروع کر دیتا میں او دے بلکل پچھے پچھے جا رہا فرما دے نے ایک جگہ تجاہ کہ اس بندے نے کافرہ نمارے آئے اگو کافرہ میو دے تے وار کیتا ہے اے بندہ زخمی ہو کے تے زمین تے گر گیا ہے زخمہ دے نار جسم چورے خون پہ نکلتا ہے اے بندہ اپنے زخم پرداشت نہ کر سکیا اپنے زخمہ دیتا اگنا نے اندھے ہویا اپنا نزہ اپنے ہاتھ حل پکڑ گیا اپنے پیٹو تے رکھ کے دبانے آئے خود خوشی کی تیٹیں مر گیا ہے اے نبی پاک دا صحابیوں تو دوڑیاں میرے پیغمبر کو لائے آئے ہندہ سوڑیاں آمانا وسب زکرات این یکولو سمینہ وانتانات سوڑیاں جو تسا فرمایا ہے ہو کے رہ گا تو تسا انشاد فرمایا ہے سچ فرمایا ہے تو ہاتھی زبان میں شاش لائے وَمَا يَنْتِقُوا لِلْحَوَا اِنْهُوَا إِلَّا وَحِيُّوحَا اے زبان میرے نبی دی اے بولی میرے پیغمبر دی اے بولی میرے پیغمبر دی اے اے بولی میرے پیغمبر دی اے بولی میرے پیغمبر دی او دلہ باندے ہوتے رب بولدائے بے مسلم مثال نظیر دیا و آسانہ بدر منیر دیا و آسانہ بدر منیر دیا دو وجہ کرے آجائے امام دادا ہو جائے او یا جگی تمہاں پہیاں نے سون کے کلمہ پڑھ لے کئیاں نے کوئی بات قسمت نہ رہیاں نے و آسانہ رب دے حبیبیاں جنہیں کر رہی آج اتاتے ہو دی وہ جان جے کر لن جاتے ہو دی لیکھ پاڑ عزیزی ناتے ہو دی تاندلا منڈی دے بشیر عزیزی صاحب کے کہندے نے لیکھ پاڑ عزیزی ناتے ہو دی آسانہ بدر منیر دیا و آسانہ بدر منیر دیا دے گال بڑی پیاری بڑا کمال جنلہ میں بولنگیاں درہ توجہ کر دے جانا او لب لگیا پیڑا مکیاں نے ہاں لب لگیا پیڑا مکیاں نے جوڑ گئیاں ہٹیاں ٹوٹیاں نے پاڑ گئیاں پاڑ گئیاں مشکاں سکیاں نے پاڑ جاہم دیا مکل شکیر دیا و آسانہ بدر منیر دیا آسانہ بدر منیر دیا درہ توجہ کر دے جانا گا لڑو لے جائے امام کائنات حبیب کبریاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے حدیث دے امام دے گالکا رہا نبی پاہد علیہ السلام دے ایک صحابی نے نان سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ سنن ابن ماجہ کتاب النکام در حدیث ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ نبی پاک پل بیٹھے اشاہ دی نماز پر کے آپ نے فرمایا مغیرہ کے نے شادی ہو گئی ہے اللہ دے پاگمبر شادی نہیں ہوئی ہے فلان انساری صحابی دے کر میرے رشتے دی گل بات چل دی بئی آپ نے فرمایا جس لڑکی نان تیری منگنی اونی ہے تیری شادی اونی لڑکی بیکھی ہے نہیں اللہ دے پاگمبر آپ نے فرمایا ایک نظر دیکھ لینی سی کہاں لگے اللہ دے پاگمبر میں جاں ہاں آپ نے فرمایا صبح جائیں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ در قربان صحابہ دی عظمتوں صبح دے وقت آیا حضرت مغیرہ بن شعبہ فجر دی نماز نبی پاک دے پچھے پڑی اونے دے دروازے تھے چلے گئے جا کے دروازہ کھٹ کھٹایا تے مدینے دے انساریاں دی گیارت پڑی مشہور سی انساریاں دا پردہ پڑا سخت سی حضرت مغیرہ بن شعبہ نے جا کے دروازہ کھٹ کھٹایا انساری صحابہ نکلے حیران ہو گیا مغیرہ تیرے رشتے دی گال ساٹھے پڑی چال دی پھئی تو کیمیں آئے 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 آج میں آج کل بڑھا ہے اہم سمجھے جانتا ہے کہ ادھر رشتے دی گال ہو رہی تو ادھر بیٹا نہیں جا سکتا ادھر بیٹی نہیں جا سکتا چال دا آج میں تو کہا لگے کیمیں آئے آئے حضرت مغیرہ فرما لگے میں نے اندر دے بٹھاؤ کیمیں آئے آئے میں دس دن ناما جس وقت حضرت مغیرہ بن شعبہ اندر بٹھایا گیا حضرت مغیرہ بن شعبہ فرما لگے نے جڑی میری بندن والی ساس سے او بیعہ بھی آگے کہا لگے مغیرہ کے میں آئے آئے حضرت مغیرہ فرما لگے نے میں تو ہاتھی بیٹی یہ دن آن میری شادی ہونی انہوں نے ایک نظر بیکھن واسطے آیا اور ساری صاحب بھی غصے نرکال پیلا ہویا اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہا لگا مغیرہ دن اس ساری کے ساٹھی غیرتہ نہیں پتا مغیرہ تو سانو نہیں جان رہا تیری جل رکے میں ہوئی حضرت مغیرہ فرما لگے نے اچھی نہ بھول منو اللہ دے نبی نے پیجے آئے منو اللہ دے پیغمبر نے کلا چھوڑے اپنی مرزی نال میں آیا حضرت مغیرہ دے نبی دا نام آیا انساری صاحبیوں سے ٹیم بیٹھ بیٹھ نیچے راتے ہیں وہ بیٹھی آگے جیدی رسٹے دکھا لگا آگے گا لگے مغیرہ میں دن واللہ دا واستہ دینی آئے اگر دنوں بھول کے اللہ دے نبی نے پیجے آئے تے اسے اپنیاں غیرتہ اپنے رسم و رواج نبی پاک دی جتی تو قربان کر دینے آئے تے جے دن واللہ دے نبی نے نہیں پیجے آئے تے اچھ کے چلا جا حضرت مغیرہ فرما دنے منو اللہ دے نبی نے پیجے آئے اور اگر اپنے چہرے تو پرتہ ہٹان دیئے حضرت مغیرہ نوہ اپنا چہرہ دخان دیئے کہیں دیا منہ و سر سکنا ساڑے سارے رسم و رواج ساڑے سارے یہ غیرتہ نبی پاک دے حکم تو قربان ہوئے آخری گالی سوال مسلم سے احمد اندر وجود ہے نبی پاک علیہ کے سلام بیٹھے ایک صحابی آیا رنگ دا کالا ہے قادمدرہ ہے گلہ بڑی لمیہ لیکن میں گل ذرا مختصر گار رہا قادمدرہ ہونٹ موٹے موٹے رنگ کالا منڈیاں چوگے چدا غلام آئے آخر کم دا اللہ دی پیغمبر میں شادی کرنا چاہنا نبی پاک نے فرمایا شادی کرنی ہے جی اللہ دی پیغمبر ہائے 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 ہندہ آج دا کہے تیرے لیڈر او کم دا بندے تیرے شاہ کوئی نہیں تیرے کو حسب نصب کوئی نہیں تو ویکدہ غلام آئے تیرا اکھے کر کوئی نہیں تیرے کوڑے چیز کوئی نہیں مال کوئی نہیں دولت کوئی نہیں پیسہ کوئی نہیں زہری یڈی سوڑی شکل و صورت وئی کوئی نہیں تو رشتہ کڑی گلت کرنا پرلے شاہ کوئی نہیں لیکن میرے پیغمبر نو پتا سی میرے صحابی دا ایمان گھڑا بودام دے ایتے کوڑ اگر کچھ بھی کوئی نہیں ایتے پلے ایمان دے موجود ہے اگر ایتے کوڑ کچھ بھی کوئی نہیں ایتے کوڑ ایمان موجود ہے اے دے تو بڑا دولت مانگ دی کوئی نہیں تے جے دے کوئی دولتان دے امبار لگے نے پتے ایمان نہیں تے اے دے ورگا کنگاڑ پوری زمین تھی ہو سکتا قیمت ایمان دی ایمان ایدہ بڑا بلاند نبی پاک نے فرمایا جوڑا فلان انصاری ہیں دا کارے نا اوٹھے چلا جا 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 کے دروازہ کٹ کٹا اونا نو کہا میں واللہ دے نبی نے پیجیا اپنی بیٹی دا ریستہ میرے نا لکار دے محمد احمد دی حدیث تے رب اکبر دی قسم صحابی ٹرپیں اٹھ گئے چلا گیا آج میں نے میرا سکا باپ بھی کوئے کہ جا پتر فلان دے دروازے تھے میرا بڑا یار ہے میرا بڑا قریبی دوست ہے اوڈا جا کے دروازہ کھڑکا تھے میرا نام لے کہ میں نے انہوں نے پیجیا ہے میرے واللہ سامنے اپنی بچی دا ریستہ دے دے ہو میرا سکا باپ بھی پیجے تھے میں جان واسطے تیار ہو کیونکہ میں نے پتہ کو بڑھنا کی میں نے پتہ کو بڑھنا کی میں نے پتہ کو بڑھنا کی لیکن نبی پاک صحابی حکم رسول آئے اٹھ گئے جس وقت کار گیا ہے انساری صحابی کارکوہ دروازہ کھڑکایا ہے مندق الباب دروازہ کھڑکان والے اپنے اٹھ گھنے آئے ہیں کیا لگا جی میں نبی پاک صحابی ہوں اللہ دے پہ جمبر نے پیجے اپنی بیٹی دا ریستہ میرے نل کر دے ہو انہیں دروازہ دے سوراک وچوں میں کھیا گیا کیا تے صحیح رسطہ منگڑوارا کیڑا جمان آیا ہے اے دو انہیں دروازہ دے وچوں میں کھیا کیا لگیئے تے بڑا جیم کم ہو گیا ساٹھی بیٹی نل جوڑی کوئی نہیں ساٹھی بیٹی نل ایدہ میلے کوئی نہیں ایک میں آگیا ہے سوچنٹے مجبور ہو گئی ہے رسطہ کارے نہیں سکتے جوڑ کوئی نہیں جواب دے نہیں سکتے نبی پاک نے پیجے آئے سوچنٹے مجبور ہو گئی تھے بیٹھ گئی تھوڑی دیر گدری تے کارواریاں ساری صحابی بھی آگیا آگے کندے نے جوانہ کیویں میرے دروازہ دے کھڑایا ہے کیا لگے کروں پوچھلو میں کار دستہ میں کیویں آیا انہیں ساری صحابی بھی کار گئے اپنی بیوی لکندے نے بار بندہ کیویں کھڑا ہے او کیا لگے سونے نے پیجے آئے ایک بندہ کالے جے رنگ دا رسطہ ہے ساٹھے کولوں بیٹی دا منگ دا آٹا نہیں ہوں دے کار ایک بھی ڈنگ دا کج سلا دے میرے تائیں دس کی کریئے پریشان ہوگا سوچنٹ تھوڑی دیر گدری جس لڑکی دے رسطے سے گھر ہو رہی ہے اور دعا کریں گھروں اللہ عجبی جدی ہیں بیٹی ہیں نصیب کر دے ہوئے اللہ عجبی بیٹی نوی ایسی سوچ دے فکر عطا کر دے ہوئے اس دور دی بیٹی دی گل کر رہے ہیں جدی تربیت نبی پاک دے صحابی دے صحابیہ نے کیتے ہیں اس دور دی بیٹی دی گل کر رہے ہیں صاحب والدیا دوستہ اس بیٹی دی گل کر رہے ہیں جدو کالج نہیں سی ہوں دے جدو یونیورسٹیان نہیں سی ہوں دے جدو تعلیمی نظام بھی اٹھا اچھا نہیں سی آج کالج بھی موجود نہیں آج یونیورسٹیان بھی موجود نہیں آج سب کچھ موجود ہے جوان بیٹی باپ جسر میں نے کھڑے ہو کے کہنے دیئے پاپا آپ کو کیا حق ہے میری پرسنل لائف میں انٹرفیل کرنے کا تو سیکھون ہوتے ہو میری زندگی امدر عمل دخل دینوالے میں اپنا فیوچر خود جان لیتے خوش سمجھ نہیں آ حضرات مہترم اس دور دی بیٹی نے کیا کیا گولوں گدری امہ جی اببا جی کیوں پرشان ہو بیٹی تیرے رشتے دیگال لے رشتہ دینی سکتے جوڑ کوئی نہیں جواب دینی سکتے نبی پاک نے پیجے آئے گیڑی اس بیٹی نے گل کیتی ہے امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ علیہ اس نے سے احمد ورکیاں تلیفی ہے وہ بیٹی آمدی آتا رد دونا عمر رسول اللہ آتا رد دونا عمر رسول اللہ مات اس یلنا دے رسول دے حکم نو پیٹھو کرام دے اللہ دے رسول دے فیصلہ آجان دے بات پہ سوچ دے ماں قرآن نہیں پڑیا وہ ماں کانا لے مؤمن والا مؤمنہ تلیزہ کا زلدہ ہو ورسول ہوا مرا بس کر امام توں ہون جان دے اے کالے تے گوڑے نہیں کم ایمان دے اسی حکم دے بگ دے خادم نبی سلطان دے کوج نہ یاکھیے دے دائیں بیٹی کی اندھی میں نے مانا رنگ کالا حسن میں بھی ماند گئے پر اس کو بھیجنے والا چودمی کا چاند ہے انہیں کہا ماں اے دے برگا جے کالا کوئی نہیں جنہیں پیجیا اوہ دے نار دا کرما بھاڑا ہی کوئی نہیں ماں رشتہ کر دے میں اپنے مقدراتے ناز بھئی کرنے ہی آگ کسے دے پیٹی دا رشتہ اوہ دا باپ تلاش کر دا ہے چچا تلاش کر دا ہے مامو تلاش کر دا ہے نانہ دے دادہ تلاش کر دا ہے ماں میں اپنے مقدراتے ناز کیوں نہ کروں میرے رشتے دا انتخاب کیتا ہے سوالکھ نبیاں دے امام نے کیتا ہے دو جہانہ دے صدار نے کیتا ہے اے ماں جس نبی دے کم دیاں دے پوری امت پہ بوجھ ہوئے اوہ نبی میں نوں زائیہ نہیں کرنے گیا آہم نہ ہسر سکنا این یکولو سمینہ آتانا جو اطلاد رسول نے میرے بھی پسند کیتا ہے میں نوں بھی پسند ہے لو پھر مقامانگال اس نبی دے بارے گلہائے اقیدت دے تو اندھ موتی بکھیراتے گل مکا دیا سوڑا مکڑا تے زلفان کالیا رب بیجتا درودہ دیا ڈالیا بارہ ربی اولپل کا دینے نبی پاک دشان بیان ہو رہی ہے میں چاننا مامی حصہ فادیاں سائیو آن اندر درہ توجہ کرنا سوڑا مکڑا تے زلفان کالیا رب بیجتا درودہ دیا ڈالیا سوڑا میرے آقا جیا جگتے کوئی ہور نہیں سارے رسولہ وچوں آقا دا تو جوڑ نہیں پچوں آکے تشان آئے انے پا لیا رب بیجتا درودہ دیا ڈالیا رب بیجتا درودہ دیا ڈالیا سوڑا کی دیدہ جملہ شان میرے نبی جیدہ سوڑے اللہ نالو تھلے آقا باقی دو جگے اندر ہوگی بلے بلے آقا شان میرے نبی جیدہ شان میرے نبی جیدہ سوڑے اللہ نالو تھلے آقا باقی دو جگے اندر ہوگی بلے بلے آقا سوڑیا کردہ رب رکھوانیا رب بیجتا درودہ دیا ڈالیا پیار سوڑے آقا دا سینے وے چھووے اللہ نبی پاک دا سچا پیار نصیح فرمائیو جی آمینہ کھو پیار سوڑے آقا دا سینے وے چھووے بندہ رج رج کے بندہ رج رج کے بندہ رج رج کے تکے پھر جا لیا اور اب بھیجتا درودہ دیا ڈالیا بلیا حضور دیا سنتا اپنایا کر نام ایل سنتا ایل حدیث راہ کے حدیث سنتا اعم کریا کر توجہ بھی کردہ رہا اور کر بلیا حضور دیا سنتا اپنایا کر دن راتی سونے درودہ پچھایا کر گھر رین گیا گھر رین گیا رب بھیجتا درور نبی دالیا اللہ تعالی وما آتاکم الرسول فخضور وما نهاکم انہو فلتہو حبتہ کلا ان اللہ سدید الاقاب